لیوسی ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو پیار میں دھو کا کھانے کے بعد بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ اسی دل کی ٹوٹنے کی وجہ سے زندگی میں آکے بہت کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ اب اسی ٹوٹی ہوئی یادوں سے ایک گیلری کو کھولتی ہے جس کا نام ہوتا ہے بروکن ہارڈز گیلری یہ گیلری کی زیادہ فیمس ہو جاتی ہے کہ اس کی فیمس ہو جانے کے بعد اس کی ملاقات نیک سے ہوتی ہے جو اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس طرح لیوسی کا یادورا پیار آخر میں مکمل ہو جاتا ہے اس مووی کا نام ہے بروکن ہارڈز گیلری یہ مووی دو ہزار بیس میں ریلیز ہوئی تھی اس مووی کی ایکسپرینیشن کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکرسٹ کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرپشن سے ہی ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اب ہم مووی کی ایکسپرینیشن کی طرح بھڑتے ہیں مووی کے شروعات میں ہمیں لیوسی اور اس کے بوائی فرنڈ میکس کو دکھایا جاتا ہے میکس اور لیوسی دونوں ہ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں میکس اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہوتا ہے اور اس کی کامیابی کی وجہ صرف اور صرف لیوسی ہی ہوتی ہے یہ دونوں ایک ساتھ ایک دن پروگرام میں جاتے ہیں اس پروگرام میں جانے کے بعد لیوسی نیچے جا کر ڈرنگ کرتی ہے ڈرنگ کرنے کے بعد اس کے پاس ایک لڑکی آ دی ہے وہ لڑکی لیوسی سے کہتی ہے کہ تمہارا بوائی فرنڈ میکس تمہیں چیٹ کر رہا ہے اس کی باتوں کو سن کر لیوسی کو بہت عجیب لگتا ہے اور وہ اس کی کسی ب جا کر اپنی بوائی فرنڈ میکس کی تعریف کرنے لگتی ہے لیکن تعریف کرتے ہوئے وہ اپنے بوائی فرنڈ کو ایک لڑکی کے ساتھ ریمنس کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اندر سے ہرٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی سپیچ کو ایک دم سے چینج کرنے لگتی ہے اور وہ آخر میں سب سے یہی کہتی ہے کہ کیا ایک لڑکی سے پیار کرنا گناہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیشہ مرد ہی عورتوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں یہ دنیا دس س زیادہ ڈرنگ کی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد میکس اور سارے لوگ لیوسی کے پاس آنے لگتے ہیں لیکن لیوسی میکس کو اپنے گریب آنے نہیں دیتی اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد میکس بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ لیوسی سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو تم بہت اچھی لڑکی ہو لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتا میں پیار ایوہ سے کرتا ہوں اور ایوہ بھی یہی چاہتی ہے کہ تم آج کے بعد مجھ سے نہ ملو یہ سن کر لیوسی اندر سے بہت زیادہ ہرٹ ہو ج جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ راستے میں پیدل جا رہی ہوتی ہے کہ اسے گاڑی نظر آتی ہے وہ فورس اس گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اس گاڑی کو ایک لڑکا چلا رہا ہوتا ہے جس کا نام نیک ہوتا ہے لیوسی اسے کہتی ہے کہ مجھے اپنے گھر پر ڈراب کر دو نیک اسے کہتا ہے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں یہ گاڑی میری اپنی ہے تم اس پر نہیں بیٹھ سکتی لیکن لیوسی اس کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیتی وہ اسے میکس کے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے اور اس طرح نیک گاڑی کو سٹارٹ کر لیتا ہے سارے رستے لیوسی میکس کے بارے میں نیکس کو بتا رہی ہوتی ہے تو نیکس جواب میں لیوسی کو کہتا ہے کہ وہ تم سے پیار نہیں کر دا تھا اسی لئے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور اسی باتوں باتوں میں لیوسی کا گھر آ جاتا ہے اور نیک لیوسی کو اسے گھر پر ڈراب کر دیتا ہے گھر پر آنے کے بعد لیوسی بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے لیوسی کی دو دوستیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ رہتی ہیں ا ایک دوست کا نام ایمنڈا ہوتا ہے اور دوسری دوست کا نام نیڈین ہوتا ہے نیڈین کو لڑکیوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی دونوں دوستیں لیوسی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں لیکن لیوسی اس کی کسی بھی بات پر دیہان نہیں دیتی ایمنڈا اسے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں میکس کی دیوئی چیزوں کو پھینک دینا چاہیے اس طرح تم اسے زیادہ اچھی سے بھلا ساتی ہو اب کچھ دنوں کے بعد لیوسی میکس کی دیوئی چیزوں کو بی جاتی ہے لیکن وہاں پر ایک لڑکی اسے روپ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں پر کچھرا علاؤ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد نیک وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ لیوسی کو اپنے ساتھ ریمیسٹرن سے باہر نقال دیتا ہے اس کے بعد نیک لیوسی کو اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جلا جاتا ہے وہاں پر ایک زمین ہوتی ہے وہ زمین نکی ہوتی ہے نیک اسے بتاتا ہے کہ یہ زمین میری ہے پہلے یہاں پر ہوسٹل تھا لیکن اب میں یہاں پر ہوتیل بنانا چاہتا ہوں اور اس ہوتیل کا نام میں گلوری رکھنا چاہتا ہوں گلوری میری دادی کا نام ہے لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس پر ہوتیل بنا سکتا اب اس کے بعد نیک لیوسی کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم نے ان چیزوں کا اپنے گلے میں کیوں لٹکایا ہوا ہے اس کے بعد وہ لیوسی کے گلے سے ایک ٹائی کو باہر نکالتا ہے اور اس ٹائی کو اس دیوار پر لٹکا دیتا ہے لیوسی کو یہ آڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد اس ٹائی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک نام رکھتی ہے اور وہ نام یہ ہوتا ہے اور وہ ٹائی میکس کو لیوسی نے دی ہوئی ہوتی ہے اسی لیے لیوسی نے اس کا نام رکھا ہوتا ہے اور یہ کہہ کر لیوسی وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن نیک لیوسی سے ملنے اس کے گھر آتا ہے وہ لیوسی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں کوئی چیز دکھانی ہے اور اس کے بعد نیک لیوسی کو اپنے ہوتیل والی زمین پر لے کر چلا جاتا ہے وہاں پر اس ٹائی کے پاس ایک میپ لگا ہوا ہوتا ہے اس میپ کو دیکھتے ہوئے لیوسی بہت حیران ہو جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ میپ کس نے لگایا نیک اسے کہتا ہے کہ تمہاری طرح کسی اور کا بھی دل ٹوٹا ہوا ہے اس لیے اس ٹائی کے ساتھ اس نے اپنا میپ یہاں پر لگا دیا ہے لیوسی اسے کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہاں پر میرا دل ٹوٹنے کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کے بعد لیوسی کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور وہ نیک سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں پر صرف ان لوگوں کو بلانا ہوگا جن کا دل ٹوٹ چکا ہے اور وہ اپنی ٹوٹی ہوئی یادوں کو یہاں پر رکھ دے اور انہی یادوں سے میں ایک گیلری بناوں گی جس کا نام میں رکھوں گی جس کے بعد میں میں تمہاری مدد ہوتیل بنانے میں بھی کروں گی نیک کو یہ آئیڈیا اچھا نہیں لگتا اور وہ اس پر راضی نہیں ہوتا لیکن وہاں پر نیک کا دوست مارکوس آجاتا ہے اور اس کو یہ آئیڈیا پسند آجاتا ہے اور وہ لیوسی سے کہتا ہے کہ ہاں میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں تم بس ہوتیل بنانے میں ہماری مدد کرو اب اس کے بعد لیوسی اس دیوار کی پکچر لیتی ہے جہاں پر ٹائی اور میپ دولوں لٹک رہے ہوتے ہیں یہ پکچر وہ سوشل میڈیا پر پوزٹ کرتی ہے جس سے اسے بہت زیادہ لائکس ملتے ہیں اگلی دن مارکوس نیک کے پاس آتا ہے وہ نیک سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر ستا میری ایک فیملی ہے جسے مجھے چلانا ہے اس لئے مجھے ایک ہوتیل میں جاب مل گئی ہے اور اب سے میں وہی کام کروں گا یہ کہہ کر مارکوس وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد وہاں پر لیوسی نیک کے پاس ملنے آ جاتی ہے جیسی لیوسی وہاں پر آتی ہے تو وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے اس لڑکی کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہوتی ہے لیوسی اس کا انٹرویو لیتی ہے وہ لڑکی انٹرویو میں لیوسی سے یہی کہتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے میرے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری ٹانگ بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی میری ٹانگ پر ایک ٹائٹو تھا اور چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ ٹائٹو خراب ہو گیا اس لیے جب نرس نے میری ٹانگ پر پلاسٹر اف پیرس لگایا تو اس نے اس پلاسٹر پر ٹائٹو دوبارہ سے برا دیا جس کی وجہ سے مجھے وہ نرس بہت زیادہ پسند آ گئی اور میں نے اسے کچھ دنوں بعد پروپوز کیا شادی کے لیے لیکن اس نے مجھے صاف انکار کر دیا جس کی وجہ سے میرے دل بہت زیادہ ٹوٹ گیا اور اب اس کی یہی یاد میرے پاس موجود ہے اور جب میں نے سوشل میڈیا میں تمہاری پکچر دیکھی تو میں نے سوچا کہ میں اس ٹوٹی وی یاد کو یہی پر آ کر تمہارے ساتھ شیئر دوں شاید اس سے میرے دل پر کچھ سکون ملے لیوسی سے کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا گیا تم اس ٹانگ کو یہی پر رکھ دو تمہارا جب بھی دل چاہے تم اسے دیکھنے کے لیے یہاں پر آس ہتی ہو اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چڑی جاتی ہے اب اس کے بعد لیوسی کی گیلری بہت زیادہ فیمس ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ لیوسی کے پاس آتے ہیں اور لیوسی ان کا انٹرویو دیتی ہے اور اس انٹرویو کو لیوسی اپنے سوشل میڈیا پر پوشٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے لیوسی کے فین فالوونگز بہت زیادہ بھڑنے لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن نک لیوسی سے یہی کہتا ہے کہ وہ بینک جائے گا اور بینک جا کر لون کی بات کرے گا اور اس کے بعد نک وہاں سے چلا جاتا ہے لیوسی یہی دعا کرتی ہے کہ نک کو بینک سے لون مل جائے لیکن بدقسمتی سے نک کو لون نہیں ملتا لیکن لیوسی اسے کہتی ہے کہ ہمیں ہارڈ نہیں ماننی چاہیے اب اس کے بعد لیوسی اور نک کی کافی زیادہ اچھی بارننگ ہو جاتی ہے یہ دونوں ایک ساتھ کافی جگہ گھومنے جاتے ہیں ایک دن یہ دونوں ایک ساتھ ایک شاپ پر جاتے ہیں اس شاپ پر جانے کے بعد وہاں پر لیوسی کو میکس نظر آتا ہے میکس وہاں پر اپنی چیزوں کو اٹھا رہا ہوتا ہے لیوسی سے بات کرنے اس کے پاس جاتی ہے لیکن میکس اس شاپ سے باہر جا کر اپنی گلفرنڈ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے لیوسی سے پیچھے کرتے وہ اس کے پاس جاتی ہے تو وہاں پر نک بھی آ جاتا ہے نک میکس کو یہ بتاتا ہے کہ لیوسی نے ایک گیلری سٹارٹ کی ہے جو بہت جلد کچھ ٹائم بعد فیمز ہو جائے گی میکس اسے کہتا ہے پھر میں بھی اس گیلری کو دیکھنے ضرور آنگا اور اس کے بعد نک اور لیوسی وہاں سے چلے جاتے ہیں لیوسی نے اسے کہتی ہے کہ مجھے بہت حیرانی ہے کہ آخر میکس میرے بغیر اتنا زیادہ خوش کیسے رہ سکتا ہے میں اسے آج تک بلانے کے لیے اتنی زیادہ کوشش کر رہی لیکن میں اسے نہیں بلا پائی مجھے حیرت ہے کہ وہ میرے بغیر اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے نک اسے کہتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر سے بہت زیادہ جیلس ہو رہا ہے اسے نہیں اچھا لگ رہا کہ تو اس کے بغیر کیسے اتنی زیادہ خوش رہ سکی ہو اس لئے تمہیں اسے بلانا چاہیے اور اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے اس کے کچھ ٹائم بعد لیوسی کی فرنڈ ایمنڈا کی بردے پارٹی ہوتی ہے جس پر نک بھی وہاں پر آتا ہے نک اور لیوسی وہاں پر ایک غصے کے ساتھ کافی زیادہ پاتے کرتے ہیں اس کے بعد لیوسی سے کہتی ہے کہ ہماری گیلری ایک میکزین پر چھپ چکی ہے اس لئے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس گیلری کے لئے ایک پارٹی رکھیں اور میں وہاں پر بہت سے ریپورٹرز کو بلاؤں گی اور ان ریپورٹرز کے ذریعے میں ان کو انٹرویو دوں گی اس انٹرویو میں میں میکس کی بہت زیادہ بیزدی کروں گی اس طرح سے میں اسے اپنا بدلہ لے سکتی ہوں اور مجھے بہت سکون بھی ملے گا نیکو سے کہتا ہے کہ تم بلکل ایسا ہی کرنا لیکن پہلے میرا لون پاس ہو جائے جیسی میرا لون پاس ہو جائے گا ہم فوراں سے ایک دھماکے دار پارٹی تھرو کریں گے اس کے بعد لیوسی نیکو گانا گانے کو کہتی ہے لیکن نیکو گانا نہیں آتا اس لئے وہ گانا نہیں گانا اس کے بعد وہ دونوں کافی زیادہ ڈرنگ پی رہتے ہیں ڈرنگ پینے کے بعد وہ دونوں گانا گانے لگ جاتے ہیں اور دونوں کا گانا وہاں پر سب کو بہت پسند آتا ہے اور اس طرح یہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے پارٹی ختم ہو جانے کے بعد جب لیوسی اپنے گھر جاتی ہے تو اسے وہاں پر راستے میں میکس نظر آتا ہے میکس اسے کہتا ہے کہ لیوسی مجھے معاف کر دو میں تمہیں بھلا نہیں پایا لیس تو میری زندگی میں واپس آ جائے لیوسی یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری گلفٹ کا کیا ہوا وہ کہاں ہے میکس اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے بریک اپ کر لیا ہے لیکن وہاں پر فورا سے نک آ جاتا ہے نک اور میکس کی وہاں پر کافی زیادہ بحث شروع ہو جاتی ہے اور لیوسی نک اپ چپ کرنے کو کہتی ہے جس کی وجہ سے نک کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ لیوسی کو کیک دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد میکس لیوسی کو اپنے ساتھ ایک جگہ لے کر چلا جاتا ہے اس جگہ پر جانے کے بعد میکس لیوسی سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے دوسرا موقع نہیں دے سکتی میں جانتا ہوں کہ میں نے زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں اور تمہیں چھوڑ کر میں نے سب سے زیادہ بڑی غلطی کی ہے لیکن تم مجھے دوسرا موقع دے سکتی ہو اور اس بار میں ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گا اس کے بعد میکس لیوسی کو دوسری ٹائی دیتا ہے جو بالکل وہی سیم ٹائی ہوتی ہے جس ٹائی کو لیوسی نے گیلری پر لٹکایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں آگلے دن اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ ہمیں اس گیلری کو بند کرنا ہوگا کیونکہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا لیوسی سے کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تم ہار نہیں مان سکے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی نیکو سے کہتا ہے کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں گا یہ اصل زندگی ہے اصل زندگی میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے اس لئے مجھے اس گیلری کو بند کرنا ہوگا کیونکہ مجھے لون نہیں مل رہا لیکن لیوسی اس بات پر راضی نہیں ہوتی وہ اسے کہتی ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گی اور تمہارا لون میں پاس کرواؤں گی یہ کہہ کر لیوسی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد وہ ان سب لوگوں کو کال کرتی ہے جن لوگوں نے اس گیلری وقتی چیزیں چھوڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی لیوسی کو رسپونڈ نہیں کرتا جس کی وجہ سے لیوسی بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہے ابھی دن جب وہ میکس سے ملتی ہے تو وہ میکس سے یہی بات کہتی ہے میکس اسے کہتا ہے کہ تمہیں مجھے کال کرنی چاہیے تھی تم نے مجھے کال کی ہی نہیں اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تم میرے ساتھ ایوہ کے پاس چلو ایوہ مجھے دیکھ کر تمہاری مدد لازمی کرے گی اس کے بعد وہ دونوں ایوہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ایوہ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی گیلری کو میرے ساتھ کمبائن کر سکتی ہو اس طرح تمہاری گیلری کافی زیادہ فیمز بھی ہو جائے گی اور تمہیں اسے آگے رن کرنے کے لیے بھی آسانی ہوگی یہ آئیڈیا لیوسی کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ بات شیئر کرنے اپنی دوست کو بھی بتاتی ہے صاحب ابھی دوست کو یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے میکس سے اسے بریک اپ کرنا ہے تو مجھے پیس بریک اپ کرنا سکھا دو اس طرح اس کی فرنڈ اسے بریک اپ کرنا سکھا دیتی ہے اور اگلے دن وہ میکس سے ملنے جاتی ہے میکس سے وہ کہتی ہے کہ تمہارا پہلا بریک اپ کیسے ہوا تم نے اسے کیوں چھوڑا میکس اسے کہتا ہے کہ میں اسے بہت پیار کرتا تھا ایک دن میں نے اسے شادی کے لیے کہا تو کچھ ٹائم بعد وہ مجھے چھوڑ کر پیریس چلی گئی اب جیسی واقعی کہانی شروع کرتا ہے تو لیوسیو سے کہتی ہے کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہیں پہلے وہ تمہاری زندگی میں تھی پھر اسے دن میں چھوڑ دیا اس کے چھوڑ جانے کے بعد تم میری زندگی میں آئے پھر جو وہ دوبارہ اپس آگئی تو تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اب وہ جو دوبارہ تمہارے زندگی سے چلی گئی تو تم دوبارہ میری زندگی میں آگئے تم اپنی سٹوری کے تو ہیرو ہو لیکن تم میری سٹوری میں سب سے بڑے ویلن ہو تم مجھے مزید بے اوکوف نہیں بنا سکے اس کے بعد لیوسی وہاں سے چلی جاتی ہے اب جب لیوسی اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے گھر جانے کے بعد فوراں سے وہاں پر نیک آ جاتا ہے لیکن اسے کہتا ہے کہ مجھے تمہیں سب سے بڑی خوشخبری سنانے ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ مجھے بینک سے لون مل گیا ہے یہ بات سن کر لیوسی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے بس ہمیں حمد نہیں ہارنی چاہیے لیوسی اس کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمو نے ہماری گیلری کو سپانسر کرنے کے لیے بھی ہاں کر دیا ہے یہ بات سن کر نیک کو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ لیوسی سے کہتا ہے کہ تمہاری کامیابی میں بہت زیادہ خوش ہوں لیوسی اسے کہتی ہے کہ آج تو تو بھی میری کامیابی سے خوش نہیں ہوا تم پہلے بندے ہو جو میری کامیابی سے تنے خوش ہوئے ہو یہ بات سن کر وہ دونوں وہاں پر ہسنے لگ جاتے ہیں اب اگلے دن لیوسی اور نیک اور اس کی ساری دوستیں ایگزیبیشن کی تیاری کرتے ہیں ایگزیبیشن کی تیاری کرنے کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ ریسٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں ریسٹ کرنے کے بعد نیک لیوسی سے کہتا ہے کہ آخر ہم نے کر دکھایا لیوسی نیک سے کہتی ہے کہ ہاں ایک انسان اور ایک راکشس نے نیک میں اس بات پر ہسی آتی ہے اور وہ لیوسی سے پوچھتا ہے کہ راکشس کون ہے ہم دونوں میں لیوسی کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن راکشس کا ہونا ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ٹوٹی ہوئی چیزوں کو وہی جوڑتا ہے اور انسان کو ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ چیزوں کو وہی جوڑتا ہے اس کے بعد لیوسی نک کو اپنی ماں کے پاس ملوانے لے کر چلی جاتی ہے لیوسی کی ماں لیوسی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد لیوسی اس کی ماں کے لئے پیانو پلے کرتا ہے اور اس طرح لیوسی اس کی ماں دونوں اس پیانو کو پلے کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہیں اب اس کے بعد لیوسی کو اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے لیوسی نک کے گھر جاگ اور اس کے ساتھ ڈرنک کرتی ہے ڈرنک کرنے کے بعد وہ دونوں ایک دستے کے کافی صدق قریب آجتے ہیں قریب آنے کے بعد وہ دونوں ایک دستے کے ساتھ مزے بھی کرتے ہیں اور اس طرح وہ دونوں پوری راہ گزار لیتے ہیں ٹائم مزارنے کے بعد لیوسی اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اگلے دن جیسی وہ نک کے گھر جاتی ہے تو وہ نک کے گھر میں اس کی گل فرنڈ گلوری کو دیکھ لیتی ہے دراصل گلوری نک کی دادی کا نام نہیں تھا بلکہ گلوری نک کی ایکس گل فرنڈ کا نام تھا جس کے نام پر وہ ہوتل بنانا چاہتا تھا گلوری کو وہاں دیکھ کر لیوسی بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے شام کو جو اپنے چھت پر بیٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے پاس نک آتا ہے نک اسے کہتا ہے کہ گلوری میری ایکس گل فرنڈ تھی میرا اسے بریک اپ ہو چکا ہے وہ صرف یہاں پر ہمارا ہوتل دیکھنے آئی تھی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میں پہلے اس کے نام پر ہوتل بنانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس اتے پیسے نہیں تھے کہ میں ہوتل کا نام چینج کر سکوں اب تمہیں بتاؤ میں آخر کیا کرتا یہ کہہ کر نک وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد شام کو ایوالیوسی کے پاس آتی ہے ایوالیوسی سے کہتی ہے کہ میں ایک انسان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور میں نے اسے شادی کر لی لیکن شادی ہو جانے کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی اور پھر اسی کی دی ہوئی ایک انگوٹھی سے میں نے شروع کی اور آج میں زندگی میں تیزہ کامیاب اسی رنگ کو بیشنے کی وجہ سے ہوئی اسی لئے اس کے بعد سے مجھے جب بھی ایسے کوئی لوگ ملتے ہیں جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جن کا دل بھی ٹوٹ چکا ہے میں ہونے زندگی میں آگے بڑھنے کا موقع لازمی دیتی تمہیں دیکھ کر میں نے تمہیں آگے بڑھنے کا موقع اسی لئے دیا کیونکہ تمہارا دل بھی میری طرح ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے لیسی کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ایوال سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اگلے دن ایگزیبیشن پارٹی شروع ہو جاتی ہے اور وہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریپورٹرز بھی وہاں پر آتے ہیں ادھر دوسری طرف مارکوس اور نک کو دکھایا جاتا ہے مارکوس نک سے کہتا ہے کہ لیسی بہت زیادہ اچھی لڑکی ہے لون پاس کروانے میں صرف اس نے تمہاری مدد کی اور اس کا ذکر اس نے تم سے کبھی بھی نہیں کیا یہ بات سن کر نک بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہوا جاتے ہیں وہ فورا سے لیسی سے ملنے اس ہوتیل کی اگزیبیشن پر چلا جاتا ہے اب اس کے بعد وہاں پر لیسی سب کو سپیچ دیتی ہے اس سپیچ میں وہ سب کو یہی کہتی ہے کہ اس گیالری میں مہنگی چیزوں تو نہیں ہیں اور نہ ہی مہنگی پینٹنگز ہیں لیکن یہاں پر لوگوں کی بہت قیمتی یادیں ہیں بہن ہی وہ یادیں ادھوری اور ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن وہ یادیں زندگی میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہیں دل کا ٹوٹنا ایک بہت کامن چیز ہے زندگی میں ہر انسان کا دل ٹوٹا ہے جب انسان کا دل ٹوٹا ہے تو اس وقت انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ اکیلا محسوس کرتا ہے لیکن یہی اکیلا پر اور ٹوٹا ہوا دل انسان کو مضبوط بھی بناتا ہے اسی ٹوٹے ہوئے دل نے آج مجھے زندگی میں اتنا مضبوط بنایا اور اس مضبوطی کی وجہ سے ہی میں زندگی میں اتنی کامیاب ہوئی اور آپ لوگوں کے بیچ میں میں ایسی ٹوٹے ہوئے دل کی وجہ سے ہوئی میں اپنی زندگی میں سب سے پہلا پیار اپنی ماں سے کیا مجھے ڈر تھا کہ اپنی ماں کی طرح مجھے بھی ایک دن بلا دیا جائے گا لیکن پھر میں نے چیزوں کو اکھٹا کرنا شروع کیا مجھے لگا شاید ان چیزوں سے ہی میں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں یاد رہوں گی اور اسی لئے میں نے یہاں پر لوگوں کی ٹوٹی ہوئی یادوں کو جبا کرنا شروع کیا اور اس طرح یہ گیلری کامیاب ہوئی اب وہاں پر فوراں سے نیک آ جاتا ہے نیک سب کے سامنے لیوسی سے کہتا ہے کہ میں گلوری سے پہلے پیار کرتا تھا وہ میری زندگی کا پہلا پیار تھا میری ملاقات گلوری سے ایک ہوتیل میں ہوئی لیکن کچھ ٹائم کے بعد گلوری مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلی گئی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ٹوٹ گیا اور میں نے اپنی زندگی میں یہ پرامیس کر لیا کہ میں آج کے بعد کبھی بھی کسی لڑکی کو دل نہیں دوں گا لیکن تم سے ملنے کے بعد مجھے بہت عجیب سا فیل ہوا تم سے ملنے کے بعد میرا دل کرتا تھا کہ میں تم سے بار بار ملوں اور اسی لئے میں نے تم سے کبھی بھی اپنی فیلنگز کے بارے میں اظہار نہیں کیا کیونکہ میں تمہیں ایک ہونے کے ڈر سے ڈرتا تھا اور وہ زندگلوری میرے پاس صرف ہٹیل دیکھنے کے لئے آئی تھی اور اسے زیادہ کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد نیک سب کے سامنے لیوسی کو آئی لیو کہتا ہے لیکن لیوسی کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتی جس کی وجہ سے سب وہاں پر لیوسی کو حق کرنے کو مجبور کرتے ہیں اور اس کے بعد لیوسی وہاں سے نیچے اتر کر نیک کے قریب آکر اس کو زور سے حق کرتی ہے حق کرنے کے بعد وہ نیک سے کہتی ہے کہ تم میرے زندگی میں واحد انسان جس سے ملنے کے بعد میں نے کوئی بھی چیز اگھٹی نہیں کی نیکو سے کہتا ہے کہ آخر کیوں تو جواب میں لیوسی سے کہتی ہے بیکوز آئی لف یو ٹو اور یہ پاس سن کر سب وہاں پر ہسنے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد سب وہاں پر ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے